موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 23 میں قرآن کا ایک چیلنج ہمارے سامنے آتا ہے قرآن کریم نے ایک چیلنج دیا ان لوگوں کو جو قرآن کریم پر بلیو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبَدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ اگر تم کو اس کتاب کے کلامِ الٰہی ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے تو اس کی مانند کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو اگر آپ اس آیاء مبارکہ یہ سورہ بقرہ کی آیاء نمبر 23 ہے اس سے قبل کی آیات اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اپنے خالق ہونے رب ہونے وحدہ لا شریک ہونے پر دلیل قائم کی اور اب اس دلیل پر اب اس پر دلیل قائم کی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کو اس نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلیل ہے کیونکہ عرب جو ہے نا وہ اپنی فصاحت پر اپنی بلاغت پر فخر کرتے تھے اور اپنے مقابلے میں باقی تمام دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے اس کے باوجود وہ قرآن مجید کی کسی چھوٹی صورت کی مثال لانے سے بھی آجز رہے اور اس کے مقابلے میں کوئی صورت لانے کے بجائے جنگ و جدال کے در پہ ہوئے اور اس سے سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوے کا سچا ہونا ظاہر ہو گیا ان پر اللہ کا کلام یہ حضور پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اور جس طرح پہلی آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ آسمان سے پانی نازل کرنا اور اس سے زراعت کا اگانا یہ صرف اللہ کا کام ہے اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا اور یہ اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے اس طرح ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا فسیح اور ایسا بلیغ کلام ہیں جو اپنی فصاحت و بلاغت میں ایسا عالی درجے کا اور پائے کا کلام ہیں جو کلام غیب کی خبریں دیتا ہے اور علوم و معارف پر مشتمل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے اور کوئی شخص اس کلام کی نظیر نہیں لا سکتا اور یہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلیل ہیں اب قرآن کریم میں مختلف مقامات پر سپیشلی مکی صورتوں میں قرآن مجید کی نظیر لانے کا اور چیلنجز بھی موجود ہیں سورہ بقرہ تو مدنی صورت ہے مدنی دور میں نازل ہوئی تو مکی دور میں مثال کے دور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایے اگر تمام انسان اور جن اس قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں اور جب وہ اس پورے قرآن کے مثل لانے سے عاجز رہے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج میں تخفیف کر دی کم ہی کر دی سورہ حود میں فرمایا فأتو بی عشر سور مثلہ سو اس کی مثال دس صورتیں ہی لے آؤ اس کی مثل اور جب وہ اس کی مثل دس صورتیں بھی لانے سے عاجز رہے تو اور تخفیف کر دی سورہ یونس میں قل فأتو بی صورتیں مثلہ آپ کہیے تم اس کی مثل کو ایک صورت ہی لے آؤ اور جب وہ ایک صورت بھی نہ لا سکے تو صورہ تور میں اور تخفیف کر کے فرمایا فلی اچوا بی حدیث مثلہ یہ منکر اس کی مثل ایک بات یعنی ایک آیت ہی لے آئیں تو یہ تمام مکی صورتوں کی آیتیں ہیں جن میں قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلنج کیا گیا اور اب اس مدنی صورت میں اس چیلنج کا دوبارہ ذکر کیا گیا تاکہ باقی کفار و مشرقین کے سامنے بھی قرآن مجید کا معجز اور حجت ہونا ظاہر ہو جائے کیونکہ اب مدنی دور میں منافقین بھی ہیں یہود بھی ہیں اور مختلف اور عدیان ہیں تو اس لیے اس بات کو ایک دفعہ پھر اظہار کیا گیا اور مکی دور میں تو جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تو اس لیے کہا وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلیل جو ہے ان آیتوں میں حضور کی رسالت پر کئی وجوہ سے دلیل ہے کہ مشرقین عرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالف تھے اللہ تعالی نے ان کو قرآن مجید کی صورتیں جیسی صورت لانے کا چیلنج دی اور اللہ نے پیشنگوئی بھی کر دی کہ وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے یہ قرآن ان کی لغت میں نازل ہوا تھا اگر اس کی مثل لانا ان کے لئے ممکن ہوتا تو وہ اس کی مثل ضرور لے آتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے نبوت کو باطل کرنا اور آپ کے اصحاب کو آپ سے متنفر کرنا یہی تو ان کفار مکہ کا اور باقی کفار کا مقصود تھا یہ ان کا عدس بلین تھا یہ ان کا گول تھا اور جب وہ اس کی مثل لانے سے آجز رہے تو ظاہر ہو گیا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اس سے معارضہ کرنا مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا انبیاء سابقین علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں معجزات دیئے گئے جو ان کے ساتھ ان کے زمانے کے ختم ہوتے ہی ختم ہو گئے اب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہو گئے اب وہ آب نہیں ہیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزاتہ کیا گیا وہ قیامت تک کے لئے ایک حجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسال کے بعد بھی قرآن مجید اسی طرح موجزہ ہے اب سے چودہ سو سال پہلے بھی قرآن مجید کی نظیر کوئی نہیں لا سکا اور اب بھی نہیں لا سکا حالانکہ قرآن مجید کی مخالفوں کی تعداد جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اب تو سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر مختلف اور ذرائع میں فیس بک پر انہوں نے اپنی کوششیں بہت تیز کر دی ہیں علوم و فنون بھی اب بہت ترقی کرتے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مثل نہیں لا سکے اگر کسی یہوی یا عیسائی کو اپنے دین کے متعلق تردد ہو تو اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس کو اپنے نبی کی نبوت کے متعلق متمئن کر سکے اس کے برخلاف اگر کسی مسلمان کو اپنے دین کے متعلق بالفرض تردد ہو تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق یقین اور اتمنان پہنچانے کے لیے قرآن مجید کی 114 صورتیں موجود ہیں اچھا دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں موافقین اور مخالفین سب کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بہت دور رست تھی آپ بہت معاملہ فہم تھے انتہائی دانشمند تھے آپ کی رائے بہت سائب اور فکر بہت صحیح تھی پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے اور اپنی نبوت کی دلیلے سے کلام کو قرار دیتے جس کی مثل پیش کرنے پر ہر عرب قادر ہوتا اور اس سے آپ کے دعویٰ کا قذب اور بتلان ظاہر ہوتا معاذ اللہ ظاہر ہے کہ آپ ایسا غیر معمولی ذہین شخص آپ جیسا اس قسم کا کمزور چیلنج تو کر نہیں سکتا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کلام کی نظیر لانے کا آپ نے چیلنج کیا تھا وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کی نظیر لانا کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے اس کی تیسری وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن تَفْعَلُوا تم اس کلام کی مثل ہرگز نہیں لاسکوگے یہ اللہ کی پیشن گوئی ہے اور اس آیت میں غیب کی خبر ہے اور بات کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ کس قدر یہ پیش گوئی درست ہے اور غیب کی یہ خبر صادق تھی یعنی سچ ہی اور اب اتنا عرصہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد چودہ صدیان گزرنے کے بعد اس کے باوجود اسلام کے مخالفین بکسرت ہیں لیکن آج تک کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کی نظیر نہیں پیش کر سکا اب جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی لے آؤ اگر تم سچے ہو تو لفظ شہدہ کا جہاں استعمال کیا گیا ہے یعنی شہید کا معنی ہے یہ شہدہ شہید کی جمع ہے اس کا معنی ہے حاضر گواہی دینے والا مددگار اور امام اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو بھی شہید کہتے ہیں کیونکہ اس کے قتل ہوتے ہیں اس کے سامنے اس کا عجر اور سعادت حاضر ہو جاتی ہے یا اس کے سامنے ہوریں حاضر ہو جاتی ہیں یا اس کی عزت افضائی اور اس کو بشارت دینے کے لیے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اس سے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ خوف کرو نہ غم کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اور اس شہید سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو اور یہ دنیا اور آخرت کے حق میں شہید ہے اور جو شخص دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا قتل نہیں ہوا بلکہ اپنی جان مال یا عزت کی حفاظت کرتا ہوا قتل ہو گیا یا ظلمن قتل کیا گیا وہ دنیا کے اعتبار سے شہید ہے اور جو شخص غرق ہوا یا پیٹ کی بیماری میں فوت ہوا وہ آخرت کے اعتبار سے شہید ہے اول و ذکر دونوں قسم کے شہیدوں کو غسل دیا جائے گا نہ کفن پہنایا جائے گا ان کو بغیر غسل کے انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی پہلی دو قسم جس کے بارے میں میں نے آپ سے کہا اچھا اب آتے ہیں اس آیت کے معنی کہ قرآن کی صورت کی مثل لانے کے لیے تمام انسانوں جنوں اور خود ساختہ معبودوں کو بلاؤ اور ان سے مدد حاصل کرو تو یہاں شہداء کا معنی مددگار ہے کہ اللہ کے سوا اس کلام کی مثل اور کوئی نہیں لا سکتا یا اللہ کے سوا اور گواہوں کو بلاؤ جو یہ گواہی دیں کہ تمہارا بنائے ہوا کلام اللہ کی کلام کی مثل ہے یا شہداء سے مراد وہ غیر اللہ ہیں جن کو تم نے اپنا کارساز بنا رکھا ہے یا شہداء سے مراد وہ خود ساختہ معبود ہیں جن کے متعلق تم نے عقیدہ گھر رکھا ہے کہ وہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گے تو لفظ شہداء کا اطلاق مختلف معنی اور مفہوم میں ہوتا ہے اینیوے یہ قرآن کریم کا چیلنج جو ہے وہ it's on the table still اور لوگ کوشش کرتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اچھا بعض عجیب و غریب سی باتیں بھی سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آتی ہیں کچھ لوگ اس کے اندر جو ہے grammar پر بات کرتے ہیں حالانکہ قرآن اپنے آپ میں بڑا واضح ہے کہ یہ عراب عراب کے جو grammatical rules تھے ان پر اس گرد و نواح کے لوگوں پر اسلوب بیان پر یہ نازل ہوا ہے تو اب مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو وہاں اس علاقے میں عام مستعمل تھے لیکن اگر آپ دوسرے علاقوں کے عربوں میں چلے جائیں تو اس کے غیر الفاظ مستعمل تھے کہیں پر الفاظ کا رد و بدل ہو جاتا ہے کہیں structure of the sentence کا رد و بدل ہو جاتا ہے آپ میں سے وہ لوگ جو کبھی مختلف عرب ممالک کے لوگوں سے آپ کا کبھی پالا پڑھا ہونا تو آپ کو اور ان کی اگر زبان سمجھ میں آتی ہو تو آپ کو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر کوئی مصر کا عربی بولے گا یا پھر فلسطین کا عربی بولے گا سیریا کا عرب عربی بولے گا سعودیا کا عرب عربی بولے گا یا یمن ان کی عربی کے کلام میں فرق ہے یہ بعض دفعہ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے کہتے ہیں اچھا اگر اب نورٹ ایفریقہ چلے جائیں مراکش وغیرہ وہاں پہ پھر وہ الگ عربی مثال کے طور پہ آپ نے زیادہ تر سنا ہوگا کیا آل ہے تمہارا یہی سنا ہوگا لیکن اگر آپ نورٹن ایفریقن ریجنز میں چلے جائیں جہاں عربی بولی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ایشلونک ایشلونک کیا آل ہے تمہارا لیکن اگر ایشلونک ایش تو عربی کا ورڈ ہی نہیں ہے سلائنگ ہے اگر آپ اس کو لفظ لفظ کا بھی مانا کریں ایشلونک ایش مطلب کیا لون مطلب رنگ ایشلونک تیرا کیا رنگ ہے لیکن ان کے ہاں کیا حال ہے کے معنی میں ہوتا ہے جیسا انگریزی میں آجائیں ہائی ہاوار یو واتس اپ واتس اپ بیونی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ہی واتس اپ ہی ہاوار یو ہی واتس کونان بختلف طریقے ہیں نا بولنے کے اب اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ گرمیٹیکل لینگویجز میں چینجز ہوتے ہیں پھر فصاحت و بلاغت جو قرآن کی فصاحت و بلاغت کو غیر فصاحت کلام سے اگر کوئی متوازن کرے تو وہ بھی ایک اپنی اس کے اندر ایک غلط بات ہو جاتی تو اینیوے تو اس کو یوں ہی پرکھا جائے گا جیسے کہ وہ ہے انشاءاللہ پھر تفسیر کے سلسلے میں کسی اور آیاء مبارکہ کی تفسیر کے ساتھ اگلی دفعہ حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں